سب سے پہلے تمام دخصے کو اسلام علیکم قومی کرکٹ ٹیم کے فاسک بولر جنیت خان نے ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں آنے کا اعلان کر دیا ہے جن کا کہنا ہے کہ میرا خاندان سیاست سے جڑا ہوا ہے میں بھی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست شروع کروں گا ویڈیو کے تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرے اور کمٹ سیشن میں سب ڈیڑ کے مطالق اپنی رائے کے اظہار ضرور کرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہ ہی کیا تو اسے بھی سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکر پر بھی کلک کرے تاکہ جب بھی ہم کوئی بیلی اپلوڈ کرے اس کی نوٹفکیشن فوراں آپ کو ملتے رہے ہیں تفصیلات کے مطابق نجی خبر رسائدارے سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے نہ صرف کومیٹی میں مسلسل مواقع نہ ملنے کا شکوا کیا بلکہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے سیاست میں آنے کا اعلان بھی کیا ان کا کہنا تھا کہ میرا خاندان سیاست کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس لئے ریٹائرمنٹ کے بعد سے سیاست شروع کروں گا ان کا کہنا تھا کہ جسامت کے لحاظ سے ٹرینل فٹنس ٹریننگ کراتے ہیں کچھ کلاری فٹنس سے زیادہ سکس پیکس پر توجہ دیتے ہیں مخصوص نجوان کلاری ڈولے اور سکس پیکس بنانا پسند کرتے ہیں جنید خان کا کہنا تھا کہ دستیاب فاسٹ بولر میں انگلین میں کیلنے کا میرا تجربہ زیادہ ہے کیونکہ میں نے کافی عرصے کاؤنٹی کرکٹ کیلی ہے محمد عباس کے بعد میری پرفارمس بھی سب کے سامنے ہیں لیکن دورہ انگلین کے لیے نامزد ہونے والے 29 کلاریوں میں میرا نام شامل نہیں جس پر بہت مایوسی ہوئی جنید خان کا مزید کہنا تھا کہ نام مار بولر کے غیر موجود کی میں سعی دجمان اور میری دوڑی کامیاب رہی انجری کے بعد مجھے کم کرکٹ گلنے کا موقع ملا اور پھر ایسے وقت میں موقع پا گیا جب ہم کسی ایور سے باہر ہو جاتے تھے انگلیش پر لبازوں کو باؤنسر کرائی جاتی تو وہ پہنس سکتے ہیں محمد عباس نصیم شاہ اور شان شاہ اپریدی تیش شاٹ پیچ کرانے کا بخوبی گڑ جانتے ہیں تو دوست یہ تھی جنید خان کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کردہ آپ کو پسند آئے ہوگی جس طرح جنید خان نے کہا کہ مجھے مایوسی ہوئی باقی میں یہ بات تو مایوسی کی ہے کیونکہ آپ کو اگر اپنی پرفامس کے بل بوتے پر جگہ نہیں مل رہی اور جب پھر پاکستان کرکٹ ٹیم کسی مصیبت میں ہو تو پھر آپ کو ایسے کلالی کی یاد آ جائے تو یقینی طور پر آپ کو دکھتا ہی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جنید خان کامران اکمل عمر اکمل جیسے کلالیوں کے ساتھ کئی بار نائے انصافی ہوئی ہیں ساتھ میں فواد علم جیسے کلالیوں کو اگر دیکھا جائے تو یقینی طور پر ان کے ساتھ کئی بار نائے انصافی ہوئی ہیں اور اپنی منمانی پر پسند نا پسند کی بنیاد پر افکار بنایا جاتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کرکٹنگی کی مثال آپ لوگ کے سامنے ہیں تو دوستی ایتی جنید خان کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کریں بری لگے ہو تو لائک کریں چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹفیکیشن فوراں آپ کو ملتے رہے